دراصل یہ کرسی اچھی ہے وہاں بیٹھتی سچ بولنے لگتا ہے لیکن دیپک جی میں آپ کے مادہم سے نا ایک بڑی اچھی آپ دیپک ہیں اور آپ کے سورج تک پہنچنا چاہتا ہوں میرا منطبہ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے نا دیپک سے سورج کی آترا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا بہت زیادہ نہیں سوچو کہے گا کون کیا اس پر نہیں اس بات پر الجھو اگر شامل رہو گے پران پرتشتہ میں تو سمبھو ہے تمہارا ہاتھ بھی مضبوط ہو جائے گا یہ سمجھو تمہارا ہاتھ تمہارا ہاتھ بھی مضبوط ہو جائے گا یہ سمجھو جہاں ہے جیت کی سمبھاونا تمہارتے کیوں ہو یہاں دربھاگ کو اپنے صدا پوچکارتے کیوں ہو یہاں دربھاگ کو اپنے صدا پوچکارتے کیوں ہو تمہارے ترک ہیں اپنے مگر اتنا تو بتلا ہو جو اکشت باٹنے آئے انہیں دوتکارتے کیوں ہو اور انت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ابھی ایک چناؤ کی سبھا سے میں نے بات اٹھائی ہے کہ بھلے ہو آدمی تو بھی یہاں قسمت نہیں کھلتی کڑا سنگھرش کرتے ہو مگر منزل نہیں ملتی ستارے گردشوں میں ہیں اشارہ ہی سمجھ جاؤ سبھاؤں میں یہاں ہونے لگی ہے گل اگر بتی کیا بات ہے باب آپ کی سبھاؤں میں بتی گل ہو رہی ہے سمجھئے دماغ کی بتی جلائیے ہماری بات پہنچائی ہے اور آپ زوردار تالیاں بجائیں باب اچھا ایک سوال دیش سے ہے دیش کی جنتہ سے ہے یوباؤں سے ہے آپ بیمار پڑھیں گے تو کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے مندر کیوں نہیں جائیں گے مندر بھاگوان کی کرپا ہوگی سب صحیح ہو جائے گا پڑھائی کے بعد روجگار کے لئے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے مندر جائیں گے یا موڈی جی سے سوال کریں گے بات یہ ہے دیش سے سوال ہے دیش کو سوچنا ہے کہ دیش میں بکاس کی بیار ہو آپ نے کیا کیا آپ تو دھرم کا رنگ گھول کے دیش میں انواد فیل آ رہے ہیں دھارمک اپکرموں میں نہیں تو پھر آپ کیوں پوچھ رہے تھے تاریخ کب بتاؤ گے ہم نے کہا آپ نے تو نہیں بتایا کوٹ بتایا کوٹ نے بتایا اگر بھاچپا تاریخ بتائی ہوتے کہ ہم مندر بنائیں گے تو آپ پہلے بول دیتے ہیں مت بنائیے مندر کالیج بنا دیجئے آپ تو بوچھ رہے تھے کب بنے گا تاریخ بتاؤ کسور جی ہم نے کوٹ ہم نے کوٹ کے ڈیسیجن کو سممان کیا تھا بھاچپا کہتی تھی کہ ہم بنائیں گے اگر بھاچپا آج کہے کہ ہم بنا رہے ہیں تو پھر بتائیے ہم نے کہا کہ کوٹ جب بنائے گا کوٹ کی ڈیٹ آئے گی تب بنے گا مندر ہم سب سممان کریں گے کوٹ نے بنایا نا کوٹ نے بنایا کوٹ نے گلت کیا وہاں ہسپٹیٹل بنا دینا چاہیے تھا کوٹ کا جو ڈیسیجن ہے وہ سب سممتی سے آیا ہے پانچ جج سے سب سممتی سے آیا ہے تو کوٹ کے ڈیسیجن پہ ہم لوگ سوال نہیں کر رہے ہیں ہم سوال بھاچپا سے کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیے آپ کا کیا یوگدان ہے اس دن کوٹ کا یہ نینے آیا تھا کانگریسیوں نے کیا کہا تھا لیکن تالے ہم نے تڑھوائے تھے بھاگے بھاگے گئے تھے کریڈٹ لینے آج یہ پلٹ گئے لیکن میں کویتہ پڑھنا چاہوں گی آپ یاترہ کی بات کر رہے ہیں کتنے خوش ہو گئے دونوں یاترہ کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے مندر کی بھی بات کر رہے ہیں ہم اپنے ہی مندر مان لیتے ہیں کوئی بات نہیں آپ مت جانا ہمارا پریم کا مندر ہے ان کی محبت کی دکان ہے پر اب تو راحل بھی اپنی یاترہ میں بول رہے ہیں کشمیر کے لال چوک میں ہو رہا زندہ باد ہندوستان ہے جوڑیں یا پھر کاٹیں سیٹیں کیسے باتیں گٹ بندن بندنے سے پہلے ڈھیلی ہو گئی گاٹیں سب کی اپنی آٹیں جو بو یا سو کاٹیں کانگریس یہ سوچے کسے منائیں کس کو ڈاٹیں سائیکل والا بھائیہ تو پکچر سے ڈراؤپ ہو گیا سائیکل والا بھائیہ تو پکچر سے ڈراؤپ ہو گیا پہلے شو سے پہلے ہی گٹ بندن فلوپ ہو گیا چھبیس دل میں نہیں تیہ ہو پا رہا پی ایم پد کا چہرہ ہر بار آتی چاہ رہا اس کے سر باندھو سہرہ گڑھ بندن کا یہ جہاج تھا جہاں وہیں پر ٹھہرہ کوئی دل لگتا ہے گونگا کوئی لگتا بہرہ کیسے سکیں پر آنکھیں سب دل کریں کراتے سکرمن آؤ نہیں چل رہے تھپڑ گھو سے لاتے کیسے سکیں پر آنکھیں سب دل کریں کراتے سکرمن آؤ نہیں چل رہے تھپڑ گھو سے چاٹے سپنا چوبیس جیتنے کا لولی پاپ ہو گیا سپنا چوبیس جیتنے کا لولی پاپ ہو گیا پہلے سو سے پہلے ہی گھٹ بندن پھلوپ ہو گیا ایک بھر تالی ہوگی تال سے چوڑیں یا پھر کاتیں سیٹیں کیسے باٹیں گھٹ بندن بندنے سے پہلے ڈھیلی ہو گئی گاٹیں سب کی اپنی آٹیں جو بویا سو کاٹیں کانگریس یہ سوچے کسے منائیں کس کو ڈاٹیں سائیکل والا بھائیا تو پکچر سے ڈروپ ہو گیا پہلے سو سے پہلے ہی گھٹ بندن پھلوپ ہو گیا ڈلوں کا ان کا ڈل ڈل ہے اور آپ پوچھ رہے دنک کیسے کاٹیں گے پیٹیں گے اور جوڑیں گے یہ تو لگا رکھے ہیں پہرہ ایڈی اور سیوی آئی کا اپنے نیتاؤں پہ اپنے منتریوں پہ اور اپنے ڈل کے گھٹ بندن کے لوگوں پہ تو ڈرے ہوئے لوگ ہیں سوال کرتے نہیں ہیں کیسے سوال کریں گے بھاچپا سے مودی جی سے تو ہمارا گھٹ بندن بلکل ست ہے اکاٹ ہے بھاچپا گھرائی ہوئے پسینا نکل رہا ہے بنگال میں ممتہ مہاراشٹر میں ادھر جی کہیں میں سینئر ڈلی پنجاب میں کیجری وال بیہار میں نتیش کسی بھی راجے کو اٹھا کے دیکھ لو کانگریس کا سب سے آکڑا ہے چھتیس یہ ان کا گھٹ بندن بہت اچھی کمیتائیں کرنے لگی پرگیا جی پرگیا جی کو لگتا ہے پرگیا ہے تھوڑی سی اوطریت ہو گئی ہے بات ہے کہ ہم دل سے دل ملانے والے لوگ ہیں محبت کی دکان چلانے والے لوگ ہیں چھتیس کو بھی ہم بہتر میں بدلنے کا ہنر رکھتے ہیں تو پرگیا جی آپ چھتیس ہمارا آپ سے بھی نہیں ہے لیکن دیش کے مدے پہ ہم چھتیس سوال آپ سے کرتے رہیں گے مہنگائی کب ہو گئی بروزگاری کب دور ہوگا یوباؤں کو روزگار کم ملے گا یا دیش کو پکوڑے والا چائے والا بنا کے بھکت بنا کے خوش رکھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہاں کوئی بات نہیں ہے in the process میری آپ سے request ہے آپ یہ جو محبت کی دکان چلاتے ہیں اس میں نفرت بیچنا بند کر دیجئے بس بس دیکھیں جب سوال سچ ہو تو نفرت ہی نظر آتی ہے ان کو کہتے ہیں نا کہ اس کو بغل میں مت بٹھانا بھی یہ بہت تیکھا سوال پوچھتا ہے تو بھاش باش اگر آپ سوال سچ کروگے تو دیش دروہی گدیار اندھبھکت کہلاؤگے اگر ان کے من کی بات کر لوگے تو دیش بھکت کہلاؤگے پیار ہوتا ہے سناتن کو وائرس کہنا کرونا کہنا ایڈز کہنا پیار ہوتا ہے ہمارے ڈی ای نے کی تلنا کرنا دوسرے پردیش کے ڈی ای نے سے پیار ہوتا ہے نورت انڈین ساؤت انڈین کی بات کرنا آپ کیا پیار کی بات کر رہے ہو دیپک جی نہ ہی بولو نہ بولوگے تو شاید کانگریس کو دو ووٹ پڑ جائیں گے پھر سے بولوگے تو وہ دو ووٹ بھی نہیں ملیں گے کہ سوردے کو کیسے ہیں بدل گئے ان کے بھی جو رہے صدا ویرودی ہندو ریتیوں کے ہیں کنٹو اب دھیرے دھیرے بدلے ویچار ان کے اب خود انتجار مہبتیتیوں کے ہیں رام کو سویکار نہیں کرنے والے کہہ رہے ہیں رام دیش کے ہیں سبھی دھرم جاتیوں کے ہیں موڈی جی کو جب سویکار کر لیں گے بولیں گے رام کو سویکار نہیں کرنے والے کہہ رہے ہیں رام دیش کے ہیں سبھی دھرم جاتیوں کے ہیں ایک دن یہ بپکچ بولنے لگے گا موڈی صرف بھاج پا کے نہیں سبھی پارٹیوں کے ہیں ایک دن موڈی جی کو سویکار کرنا پڑے گا کانگریس والوں کو پتا کیا لگتا ہے کہ EVM کا کیا کونسیپٹ ہے سننا ایک سنو کہ کانگریسی کہتے ہیں بٹن پنجے کی دباؤ سرکار بنواو نیائے دل لوائیں گے سپا کہتی ہے سائیکل کی بٹن دباؤ سرکار بنواو ہم کرپشن مٹائیں گے آپ کہتی ہے کی بٹن جھاڑو کی دوانا سرکار سرکار بنواو ہم کرپشن مٹائیں گے بھاج پائی کہتے ہیں کوئی بھی بٹن دباؤ دیکھ لینا سرکار ہم ہی بنائیں گے یہ کانگریسیوں کو لگتا ہے ان کا ایسا ہے اور جیسے جو مالدی کی بات تھی جو مالدی والی بات تھی وہ ہی سمجھ میں ہی شروع کرتا ہوں اس لیے جوڑنے چلے تھے دیش اور خود ٹوٹ گئے راول جی کی بات کر رہا ہوں جوڑنے چلے تھے دیش اور خود ٹوٹ گئے کئی راجیوں میں کانگریس کو ہرا دیا دوسری طرف موڈی جی کا نیترتو ایسا دو تھی سیٹ اسے ساڑھے تین سو پہنچا دیا تین ہزار کلومیٹر چل کے بھی راول جی نے چلے آپ جارہا تھے لیکن وہ میٹر میں نہیں آرہا جیسا انل بھی یہ بتا رہے تھا چلے 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 چار کر دے رہے لیکن چار کر دیتا ہوں چار ہزار کلومیٹر چل کے بھی راہل جی نے کیا ایسا بولو خاص کر کے دکھا دیا موڈی جی نے بیٹھ کر ایک فوٹو ہے کھچائی پوری مال دیف سرکار کو ہلا دیا کمال کی بات دیکھو 19 سے پہلے راحل جی نے شبد چنا نیا ہے یا دے آپ کو اب ہوگا نیا ہے 24 سے پہلے بھی نیا ہی چنا ہے اب آپ دیکھو پشلی بار 303 آئی تھی اس بار 350 تو پار ہی جائیں گی یہ نیا ہے ہوتا کیوں نہیں ایسے کیا ہوتا ہے راوان تھا راوان کو ایک راج ملا اس کو لگا مجھے پورا ترہی لوگ کی مل جائے کنس تھا پوری ترہی لوگ کی راجہ بننا چاہتے اندر کو بھی ہٹانا چاہتے تھے موڈی جی کچھ اسی طریقے سے کنس اور راوان کی مدلہ پارٹی والے لوگوں کے بھاچپاہ کنس اور راوان کی پارٹی آپ ایسے سمجھ لیجی مرگ ماریچ کا کیا ہے جنتا جناردن جو ہے نا رے رام ہے جنتا رام ہے پورا دیش جناردن ہے آپ سب لوگ جناردن ہے بھگوان ہے بھگوان رام بھی اچمبیت ہو گئے تھے جب دیکھا کہ سامنے سے سوڑ امرگ جا رہا ہے اسمبھا ہم ہے مرگس سے جنما اسمبھا ہے سوڑ امرگ ہو جائے لیکن بھگوان رام بھی سوڑ امرگ کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے میں تو سوڑ امرگ کا ہی سکار کروں گا اور جاتے ہیں ماں سیتا کے کہنے سے سوڑ امرگ لیجی آتے ہیں دیش کی جنتا ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگ جناردن اسی سوڑ امرگ مرگ مارچکہ میں جید ہے جو موڈی جی کہتے ہیں مرگ مارچکہ ہے سوڑ امرگ کی طرح ہم بھیکاس کر رہے ہیں روزگار دے رہے ہیں تو سب مرگ مارچکہ ہے دو ہزار چوبیس کے بعد سب جانے والے جو آپ نے کہا کوئی بھی بٹن دباؤ اب موڈی جی جانے والے ہیں آپ کو نو ہم لوگ جنتا ہے جنتا ہے دیش کی آواز ہے جنتا جناردن ہے موڈی جی کو ہٹانے کے لیے موڈی جیسے آرے ہیں یہ بیس لوگ نہیں ہے بلوان نہیں ہے